دیئر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکتے ہیں سلام علیکم دیئر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ملٹی ہے ویت کامران کیسے ہیں دیئر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے دیئر ویورٹ یومر مارکر کی سیریز میں آج ایک بہت ایمپورٹنٹ یومر مارکر جس طرح سی اے ون ٹو فائف بیٹ ایچ سی جی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ یومر مارکرز ہیں ٹھیک ہے پی اے سے ہو گیا اسی طرح یہ سی اے جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ یومر مارکر ہے اور اسے کہا جاتا ہے کارسینو ایمبریونک انٹیجن اور اس کے مطلق آج ہم جانیں گے کہ وہ کون سا کینسر ہوتا ہے جس میں اس کی ویلیو بڑھتی ہے کون سے انفلامیٹری کنڈیشنز ہوتے ہیں اور جو سموکرز آزرات ہیں جو سموکنگ کرتے ہیں تو اس میں اس کی ویلیو کی کیا امپورٹنس ہے تو اس سب کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں اپنے آج کے لیکچر میں تو چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیکچر اوکے ڈیر ویورز تو سی اے کارسینو ایمبریونک انٹیجن کے بارے میں آتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں سی اے بیسیکلی ایک گلائکو پروٹین ہے اور نورملی یہ فیٹس جب بنتا ہے اور ماں کے پیٹ کے اندر جب بچہ ہوتا ہے تو اس ٹائم موسٹی یہ فیٹس جو ہے وہ اس چیز کو سکریٹ کرتا ہے اور موسٹی جو گیسٹرو انٹسٹائنل سیلز ہیں اس سے یہ سی اے جو ہے وہ بنتا ہے تو فیٹس اور جو گیسٹرو انٹسٹائنل سیلز ہیں وہ سی اے کو نورملی بناتا ہے لیکن یہ نورملی بنتا ہے اس وقت ایڈلٹس میں یہ بیسیکلی ٹریس ایماؤنٹس میں ہوتا ہے اور بلکل نورمل لیول پر ہوتا ہے بلکل نورمل لیول سے بھی کم ہوتا ہے اگر سی اے انکریز آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ملگننسی ہے اگر پھر ایڈلٹ ایج میں اگر اس کی ویلیو زیادہ آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ملگننسی ہے اور ملگننسی کا مطلب کیا ہے کہ کوئی کینسرس کنڈیشن ہے کوئی ایسی کنڈیشن ہے جو گے باڈی میں ایک پارٹ سے دوسرے پارٹ میں پھیل سکتی ہے جسے ملگننسی کہا جاتا ہے تو بیسکلی یہ بھی ایک نون سپیسیفک ٹائپ کا ٹیومر مارکر ہے لیکن اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے یہ کینسر کے ڈائیگنوزز میں لیکن ٹریٹمنٹ کی افیکٹیونس کو چیک کرنے کے لیے اور کینسر کی ری اکرینس کو چیک کرنے کے لیے سی اے جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اچھا تو اس کے علاوہ یہ ٹیسٹ جو ہے یہ موسٹی بہت زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے ارلی ڈیٹیکشن آف کولو ریکٹل کینسر ہے جس میں سی اے کا لیول جو ہوتا ہے وہ کچھ مہینے پہلے ہی بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے سمٹم آنے سے پہلے ہی اس کا لیول بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے کولو ریکٹل کینسر میں کولو ریکٹل کینسر جو ہے یہ کولون انٹسٹائن اور جو ریکٹم ہے جو انل ریجن ہے ان ایریاز کا کینسر کو کولو ریکٹل کینسر کہا جاتا ہے تو اس میں سی اے کا لیول کچھ مہینے پہلے سے ہی بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے البتہ جو سمالر ٹیومرز ہوتے ہیں جو کہ ارلی ڈیولپمنٹ میں ہوتے ہیں تو اس میں موسٹلی جو سی اے کا لیول ہے وہ لو ہوتا ہے یا نارمل ہوتا ہے اگر ایڈوانس لیول پر میٹا سٹیٹک کنڈیشنز ہیں تو اس میں موسٹلی پھر سی اے کا لیول جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے یعنی اگر میٹا سٹیٹک کینسر کا کیا مطلب ہے مطلب ہے کہ ایک ایسا کینسر جو ایک پارٹ سے دوسرے پارٹ میں باڈی کے بہت آسانی سے پھیل سکتا ہے اور جس کا علاج بھی بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے تو اس کے علاوہ میجرمنٹ آف سی اے لیولز can also be helpful monitoring the response of the patient to cancer treatment اگر ایک کینسر کی treatment start ہو گئی ہے تو اگر وہ treatment ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا effect اچھا ہوا ہے یا نہیں تو اس میں بھی سی اے کا لیول ہم چیک کرتے ہیں اگر blood میں اس کا لیول کم ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ جو treatment ہے وہ effective ہے اس کا اثر اچھا ہوا ہے دوسرا ہم patient میں یہ بھی monitor کر سکتے ہیں کہ کینسر دوبارہ سے تو نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو اس میں بھی سی اے کا جو لیول ہے وہ بہت زیادہ important ہوتا ہے normal range جو ہے سی اے کی تو non smoker میں less than 3 nanogram per ml ہے اور جو smoker ہیں جو cigarette پیتے ہیں اس میں less than 5 nanogram per ml ہے ٹھیک ہے تو smokers کی ویلیو جو ہے وہ non smoker سے تھوڑی سی ویلیو اس کی زیادہ ہے ٹھیک ہے اچھا کازیس کیا ہے high c e a کے تو acute pancreatitis میں اس کا level increase آتا ہے ٹھیک ہے acute renal failure میں bacterial pneumonia میں breast cancer میں colicistitis جو کہ gal bladder کا inflammation ہے chronic obstructive pulmonary disease ٹھیک ہے chronic obstructive pulmonary disease سے نام سے ہی پتہ چل رہے ہیں کہ اس میں mostly جو breathing ہوتی ہے جو سانس لینے کا عمل ہوتا ہے اس میں patient کو بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے cirrhosis میں اس کا level high آتا ہے diverticulitis diverticulitis جو ہے یہ ایک pouch like structure ہوتا ہے جو کہ بن جاتا ہے mostly intestine میں یا urinary bladder میں ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ pain ہوتا ہے swelling ہوتی ہے ٹھیک ہے temperature ہوتا ہے infection ہوتا ہے بار بار اس سے bacterial infection ہوتا ہے بار بار اس سے اور mostly اس کا جو علاج ہے وہ surgical removal ہوتا ہے لیکن بعض اوقات جو medicines ہیں اس کی تھوڑی اس کا علاج ہو جاتا ہے تو یہ ایک pouch like structure extra بن جاتا ہے intestine میں یا urinary bladder میں ٹھیک ہے تو diverticulitis میں بھی جو c ea کا level ہے وہ high آتا ہے اس کے علاوہ colorectal cancer میں بھی اس کا level high آتا ہے Crohn's disease جو ہے اس میں بھی اس کا level high آتا ہے اور Crohn's disease جو ہے یہ mostly irritable bowel syndrome ہے ٹھیک ہے جس میں مو سے لے کر anal region تک کسی بھی part کا جو inflammation ہے جو infection ہے یا جو مسئلہ ہے یا جو ulcer ہے وہ اس میں بن سکتا ہے Crohn's disease میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ہے hypothyroidism ٹھیک ہے جو thyroid gland ہے اگر اس کی activity کم ہوگی تو c ea کا level اس میں بھی high آتا ہے leukemia white blood cell کے cancer میں lung cancer میں neuroblastoma اور neuroblastoma جو ہے mostly یہ زیادہ تر جو small جو nerves cells ہیں اس کے cancer کو mostly neuroblastoma کہا جاتا ہے اور یہ زیادہ تر adrenal gland سے start ہوتا ہے ovarian cancer میں pancreatic cancer میں peptical cancer disease میں pulmonary emphysema میں ٹھیک ہے اور pulmonary emphysema میں mostly جو fluid ہے اس کی accumulation ہو جاتی ہے اور alveoli جو ہیں وہ بہت زیادہ اس میں effect جو ہوتا ہے وہ mostly alveoli پر بہت زیادہ ہوتا ہے تو gases کی جو exchange ہے وہ بہت زیادہ effect کر جاتی ہے ٹھیک ہے radiation therapy میں smoking میں بھی c ea کا level جو ہے وہ high ہوتا ہے smokers میں ulcerative colitis جب colon intestine کی inflammation ہوتی ہے ٹھیک ہے تو specimen اس میں بھی ہم 3 to 5 ml blood لیتے ہیں red top اور gel tube میں centrifuge کرتے ہیں serum نکالتے ہیں اور eliza پر یا advance analyzers پر اس کو run کرتے ہیں ٹھیک ہے تو dear viewers یہ تھا c ea اور اس کے high level اور کے بارے میں آپ نے دیکھا کیکنکن conditions میں یہ high ہوتا ہے ٹھیک ہے اور normal range کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا اور کن کن conditions میں یہ high ہوتا ہے اس کے بارے میں تو امید ہے آپ لوگ کو ضرور کچھ نہ کچھ سمجھ آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو like کرنا مت بولیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ share کیجئے گا thank you so much